بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز میک میٹ جیل پولیس میں بڑی برتی کے نوسمیڈ کر دی گئی ہے جس میں تعلیم پریمبری تا ماسٹر ڈیکوائیڈ کی گئی ہے اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ان تک واج کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے بیٹر کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے جوبز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے فرینڈز ڈیکٹلی چلیں گے گوگل پہ یہاں پہ سرچ کریں گے پی اے کے پاک ٹی ایچ پاک ڈاٹ کوم جیسے ہی اس کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ نے اس کو سکرولڈ کرتے جانا ہے اور جانا ہے ٹو ڈے جوبز اپ ڈیٹ پہ جہاں پہ کافی ساری جوبز کے ایڈزر آ رہے ہوں گے آپ کو آپ کسی بھی ایڈ کو پر کلک کر کے اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جیل پولیس جوب دوزر بائس پریزن ڈیپارٹمنٹ جوب دوزر بائس بلکل نیو جوب ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے جیسی اوپن کریں گے اس کی ڈیٹیلز اور رکوائرمنٹ یہاں پہ شو ہو جائیں گی اگر آپ اس پیج کو پر ڈریکٹلی نہ چاہتے ہیں تو میں نے اس کو لنک جو ہے وہ ڈسکرشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے آپ اس کو پر ڈریکٹلی بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں جس میں پوسٹی ڈیٹس دو مارچ دوزر بائس ہے ایڈوکیشن بیچڈور میٹرک پریمری رکوائر کی گئی ہے ملٹیپل وکنسیز ہے لاس ڈیٹس سولہ مارچ دوزر بائس ہے اور یہاں پہ یہ وکنسی پوزیشن ہے جس میں کمپیوٹر اپریٹر ڈیزائنر ڈیزائنر ان چارچ ڈیزائنر مشین اپریٹر پینٹر پولیشر ٹرینر اور اس کے علاوہ ورکشوپر یہ وکنسیز ہیں اس کی اور نیچے اس کا اڈوائٹرز انگ پیپر دیا گیا ہے جس میں اس کی تمام ٹیلز یہاں پہ نوڑ کروائے گئی ہیں محکمہ جیل خانہ خیبر پختوخہ پورجیکٹ کے لئے جیو ان کی وکنسی درکار ہے اور یہاں پہ ان کی ٹیلز دی گئی ہیں جس میں نمبر شمار نام اسامی سکیل تعلیمی قابلیت تداد اسامی عمر اور ترخواہ کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ شوکی گئی ہیں اسے آپ پہ کمپلیٹری ریڈ کر لینے اور ریڈ کرنے کے بعد جیل خانہ کے نام سادہ کاغذ پر آپ نے ترخواہ لکھنی ہے اس کے ساتھ اپنی سیوی مجودہ عدد دو تصویر تصدیق شودہ تعلیمی سناد تجربہ سارٹیف ٹیک کومیشنہ تھی کارکی کاپی ارڈیشنل انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات خیبر پختوخہ کو آپ لوگوں نے ارسال کرنی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کچھ ان کی اور بھی شرحت ہے جسے آپ نے ریڈ کا لینے اور وہ امید بات جنہوں نے پہلے مشتر شدہ سامیوں کے درخواہ سے جمع کی ہیں وہ امید بات دوبارہ سے اپنی درخواہ سے مکمل دستاویز جو ہے وہ پھر سے جمع کروائیں گے اور مقررہ طریق سے پہلے آپ نے اپنی درخواہ سے جو ہے جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کی درخواہ سے جو ہے قابل قبولنے کی جائیں گی تو فرینڈز یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسندی ہوئے تو میرے چینل کو لائک اور شیئر زود کا دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ